وادیہ کشمیر میں آئے دنوں جہاں محکمہ لیکس اینڈ وارٹر ڈیولوپمنٹ کی طرف سے گیر کانونی عمارات کو منہ دم کرنے کی کاروائی جاری ہے وہی یہاں کے کچھ مفاد پرست عوام اس گیر کانونی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اگر یہاں جلڈل خوبصورت اور جازبی نظر بنانا ہے تو یہاں کے عوام کو اس گیر کانونی کام سے ضرور باز آنا چاہیے یہاں آئے دن اس حوالے سے اکبارات اور ٹیلیویجن پہ ایسے اشتہارات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ محکمہ لیکس اینڈ وارٹر ویز نے یہاں گیر کانونی عمارت کو منہ دم کیا لیکن عوام کب تک ان گیر کانونی عمارت کی تعمیرات کھڑے کرنے میں دور رہے ہیں یہاں کے عوام اور محکمہ لیکس اینڈ وارٹر ویز جیولوپمنٹ یعنی دونوں کے ذہنوں میں سوالات ابر رہی ہیں یہ سٹرکچر کل شام کو ہم نے گرایا یہاں پہ نگین سے ہنڈر میٹر کی دوری پہ یہ ہے آج دوسرے کاموں میں لگے ہیں صبح اس مندے نے کام لگا کے پھر شروع کر دیا اب پھر اس کو میں گرا رہا ہوں میری ٹیم حالانکہ دوسری جگہ گرائی کر رہی ہے اس وقت میں یہاں آیا ہوں اب اپنے واجروں کے ذریعے اس کو گروار رہا ہوں نیچے میسیج میری طرف سے یہی ہے جو بار بار میں دیتا ہوں کہ مت اپنا یہ غیر کانونی کام کرو اور مت اپنا پیسہ خرچو اس میں نہیں چھوڑے گا کوئی بھی آپ کو اس کے لیے انٹرنیشنل فوکس ہے اس وقت ڈال کے اوپر آپ لوگ اپنے اوپر ظلم مات کرو اور ساتھ میں ہمارے اوپر بھی مات کرو اور ہمیں پریشان مات کرو اس غیر کانونی کام سے لوگ باز نہیں آتے ہیں لیکن محکمہ اس بدت کو ختم کرنے میں کب تک پوری طرح کامیاب ہو جاتا ہے یہ دیکھنا ہے تئیس مارچ کو محکمہ لاؤڈا نے اپنی کاروائی کو جاری رکھتے ہوئے جی لیڈل کے آس پاس برین نشات میں ایک غیر کانونی عمارت کو منحدن کیا اور عوام کو اس بارے میں ایک میسیج دی کہ اگر کوئی بھی کسی بھی جگہ غیر کانونی عمارت کھڑی کرتا ہے تو محکمہ لیکس اینڈ وارٹر ویز اس کے خلاف سختی سے بیش آئے گا لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں ابر رہی ہے کہ اگر محکمہ آئے دن لوگوں کو اس غیر کانونی کام سے دور رہنے کی یقین دہانی دیتا ہے تو پھر لوگ اس غیر کانونی کام کو کیوں جاریوں ساری رکھے ہوئے